ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی سید مصطفی محمود کا ایوان میں سکر انگیز خطاب سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر بھی سید مصطفی محمود کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سید مصطفی محمود کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بدلے حکومت کو جو پولیسیاں دی جاتی ہیں ان کے نتیجے میں ہمارا جی ڈی پی کم ہوتا ہے درامداد عارضی طور پر کنٹرول ہوتی ہیں مگر الیکشن کے وقت بے دریغ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے درامداد ایک بار پھر سے بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں دوبارہ مالی انداز کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی سید مصطفی محمود نے کہا کہ حکومت نے چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو چینی بلیک مارکٹ میں مہنگے داموں بیچی جانے لگی گندم کی قیمت کنٹرول کرنا چاہی تو گندم کو افغانستان میں سمگل کیا جانے لگا قیمتیں کنٹرول کرنے کا کارامد طریقہ صرف یہ ہے کہ ملکی پیداوار کو بڑھایا جائے اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ کسانوں کے پاس سرمایہ ہو ان کے پاس مشینری اور دیگر سہولیات ہوں سپیکر قومی سمبلی اصد کیسر نے ایم این اے پیپلز پارٹی سید مصطفی محمود کے خطاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ بہت اچھی تیاری کے ساتھ آئیں اس طرح کے مصبت اظہار خیال کی قومی ایمان کو ضرورت ہے سپیکر قومی سمبلی اصد کیسر نے سید مصطفی محمود سے ان کی کمیٹی سے متعلق پوچھا اور کہا کہ آپ جیسے قابل انسان کو فائننس کمیٹی میں ہونا چاہیے